اَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ مَنْ سَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ تَخْفِی فِهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِعَامَدٍ وَقَسْدٍ مِنْ عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ جَاجَبُ قَتْلُهُ کہتے ہیں جس نے کچھ غور سے مستند کتابیں پڑھی ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی ہلکی سی بھی توہین کی اس کا قتل واجب ہے اور ساتھ کہتے ہیں وَلَا تُقْبَلُو تَوْبَةُهُ اس کی توبہ قبول خلافتِ عثمانیہ میں میں کہتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد جب روح زمین پہ اسلام نافذ ہوا جن اہود میں ان میں سے ایک چمکتا دو خلافتِ عثمانیہ کا ہے خلافتِ عثمانیہ کے زمانے میں اس مسئلے پر جب میٹنگ کی گئی ایک شخص نے توہین کی تو توہین کے بعد بہت چھڑی مسئلہ حق میں وقت تک پہنچا اس وقت عثمانی خلیفہ کا نام تھا ابا یزید خان ان کے پاس جب یہ مسئلہ گیا انہوں نے سارے علماء کو طلب کر لیا کہ اس کا حل کیا ہے اس کتاب کے مصنف امام اخوین اس شورہ میں موجود تھے جہاں اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی اور اسی کے پیش نظر انہوں نے یہ اسیف المشہور المسلول لکھی لہراتی ہو تلوار یہ بھی فیصلہ کن آواز ہے کہنے لگے کہ جس نے توہین کی حداً قتل کیا جائے گا اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے پر ساتھ کہا کہ حد القذف حد قذف کی طرح یہ حد بھی ساکت نہیں ہوگی لا جس کو تو بھی توبہ تے توبہ کے ساتھ ساکت نہیں ہوگی بات کہاں سے لی تم امام اخوین کہتے یہ مذہب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مذہب ہے امام مذہب ہے امام مذہب ہے امام اعظم کا یہ کہنے کے بعد کہنے لگے بات والے مفتیوں بھولنا جانا حازہی عبارتہو وبہی یفتی علماء اور روم الہ یومنا حازہ کا روم کے علماء آج تک یہی فتوہ دیتے آئے ہیں سندھ اور پنجاب سے بات روم تک چلی گئی وہ حاجہ خاشم ٹھٹوی اور عبدالقادر ٹھٹ سندھی اور شاہ نیت پنجابی اور ادھر جا کے رومی کا الہ یومنا حازہ آج تک علماء روم یہی فتوہ دیتے رہے ہیں پھر یہ بات مزید آئینی طور پر بہت وزنی بات ہے کہتے ہیں وَقَابِلَا فَتْوَاهُمْ آلِ عُسْمَان کہ خلافتِ عثمانیہ میں جو فتوہ چلا سرکاری طور پر وہی آج دو سو پچانمی سی کہلاتا ہے خلافتِ عثمانیہ میں آلِ عثمان نے یہ فتوہ قبول کیا اور آلِ عثمان نے اس پر عمل کیا